اب آپ کو یہ بتائیں کہ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالے جانے کے بعد متعدد سمندر پار پاکستانیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پابندیوں کی تحت اب برطانیہ واپسی پر انہیں دس دن کے سخت اور مہنگے کرنٹینہ کا سامنا ہے جو ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے ان حالات میں ایسے افراد کو حکومت پاکستان کیا سہولت فرہم کر رہی ہے اور برطانیہ کی جانب سے ریڈ لسٹ میں جانے کے پاکستان پر کیا آساتھ پڑ رہے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیرالہ پنجاب برائے سمندر پار پاکستانی چودری آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کچھ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر بتائی گا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چلی یہ بڑا انفارچنویٹ ڈیسیجن تھا جب پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے اس سے یہ ہوا کہ جو ساٹھ ہزار پاکستانی ایسٹر ہولیڈیز کے لیے پاکستان میں آئے ہوئے تھے وہ سارے پاکستان میں پھانس کے رہے گئے کیونکہ اس کا جو ایک ڈیوریشن تھا یا ٹائم کی جو لیمٹ دی تھی وہ بہت کم دی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ نو تاریخ سے پہلے پہلے آپ سارے واپس پہنچیں لیکن اس وقت یہ تھا کہ فلائٹوں کے جو ریڈز تھے وہ پانچ چھے گنا بڑھ گئے تھے اور بلکہ فلائٹوں میں ٹکٹیں ملنے بہت زیادہ محال ہو گئی تھی تو پاکستان گورنمنٹ اس میں یہ کیا ہے کہ پی آئی ایک سپیشل فلائٹس لائے گئیں جس میں دن رات جنہوں نے کام کر کے تقریباً تین چار ہزار پاکستانی تھے ان کو چارٹر فلائٹوں کے ذریعے واپس انہوں نے ڈراب کیا اور نو تاریخی جو ڈیڈ لائن اس سے میٹ ہونے سے پہلے پہلے تقریباً تین چار ہزار پاکستانی وہاں پہ پہنچا دیئے گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ کے ہائی افیشل جن میں ہمارے کچھ وفاقیوں گلدرہ ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اپنے برطانی ہم منصب کے ساتھ اٹھایا اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر کیا وجہ تھی کہ پاکستان کو اس میں ڈالا گیا ایدر یہ کہ یہ ٹیکنیکل وجوہات تھیں یا اس میں سائنٹیفک ڈیٹا اویلیبل تھا یا پھر یہ اس لیے ڈالا گیا کہ کچھ پولیٹیکل وجوہات تھیں میں نے خود بھی برطانوی فارون میسٹر کو ایک لیٹر لکھا تھا انہی دنوں میں جب پاکستان کو ریڈلیس میں ڈالا گیا جسے میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پاکستان سے زیادہ انفیکشن ریٹ تو فرانس میں ہے اور ہندوستان میں بھی ہے اور یورپ کی بہت سارے ممالک میں ہے لیکن وہ ابھی تک ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا اور ان کے اس طرح رات و رات ریڈریس میں نہیں ڈالا گیا اور اب ان کے جو لوگ ہیں جو بریٹش یا ڈول نیشنل لوگ ہیں وہ ویسے ہی آ جا رہے ہیں لیکن پاکستانی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے تو کال برطانوی ہائی کمیشن نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی پولیٹیکل وجوہات نہیں تھی بلکہ یہ سارا جو ڈیسین کیا گیا تھا وہ سائنٹیفک ڈیٹا اور ایویڈنسز کی بنیاد پر کیا گیا تھا ٹھیک ہے آفتاب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ خط کا جواب بھی آیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے پاکستان کے اقتامات کو دیکھتے ہوئے یہ پابندیاں کب تک قائم رہیں گی کب انہیں ختم کیا جائے گا ابھی تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا ناممکن ہے کیونکہ پابندیاں انہوں نے اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی یہ میرے خیال میں جو اس میں جو دو تیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس ملک کے اندر انفیکشن ریٹ کیسا ہے اور اس ملک کی ویکسینیشن ڈرائیف کیسی ہے یعنی کہ وہ ویکسینیٹ جو جس طریقے سے کر رہے ہیں اور وہ کتنا زیادہ فاس طریقے سے ویکسینیٹ کر رہے ہیں اور کتنی عبادی ان کی ویکسینیٹ ہو چکی ہے تو ابھی مستقبل قریب میں مجھے نہیں لگتا کہ جب بندیاں اٹھائی جائیں گی کیونکہ آگے سکول ہولیڈیز بھی آ رہی ہیں جولائی میں اور سکول ہولیڈیز میں پھر بہت ساری فیملیز پاکستان آئیں گے اور واپس جائیں گی تو ان کو وہاں پہ اپنی انفیکشن زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہے اور چونکہ یوکین اس وقت تقریباً 50% لوگوں کو ویکسینیٹ ہو کر چکا ہے تو اس طرح اس میں کوئی جس نہیں لینے جا رہا ہے باکستانی نجات برطان بھی آرکین پارلیمنٹ جو ہیں ان کی جانب سے بھی ان پابندیوں پر آواز اٹھائے گئی ہے مضمت کی گئی ہے تو کیا آپ لوگ ان سے رابطے میں ہیں ہم ان سے رابطے میں ہیں میری ہمارا جو لوکل ایمپیز ہیں وہاں پہ جو لندن کے ایمپیز ہیں مسٹر سیم ٹیلی صاحب ہیں اس کے بعد نازشہ ہیں اور دوسرے جو ایمپیز ہیں تقریباً 50 سے زیادہ ایمپیز نے برطانوی حکومتوں خاتل لکھا تھا کہ یہ پابندیاں جو ہیں کیوں لگائی گئی ہیں ان کی وجوہات بتائی جائیں لیکن ابھی تک برطانوی حکومت نے بقاعدہ طور پر کوئی جواب نہیں دیا کل برطانوی ہائی کمیشن جو پاکستان میں ہیں کسٹین ٹرنر صاحب انہوں نے جواب دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سینٹیفک ایویڈنسز کی بنیادتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ چوہدری آفتاب صاحب آپ نے حکومتی موقف ہمارے سامنے رکھا بہت شکریہ آپ کے وقت کا اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول